پاکستان میں پہلا آمیکرون کا مبینہ کیس سامنے آ گیا ہے یہ اب بھی ایک مشکوک کیس ہے ان سی او سی مطابق آغا خان ہسپیٹل نے مکمل جنوم نہیں کیا مشکوک کیس کے نمونے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کرونا کا نیا ویرین پاکستان میں داخل ہو چکا ہے اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں نمائندہ کیاپیٹل ٹی وی اکرم بلوت سے جی اکرم بتائے گا کہ یہ پہلا آمیکرون کیس جو ہے وہ کس شہر میں ہے اور اس کے حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے بعد آجی دیکھیں آمیکرون کا جو پہلا ایک کیس سامنے آیا ہے اور ایک کراچی کے ایک مستند ترین جو ہےنا آسپیٹل نے اس کی رپورٹ کرنے کے بعد جو ڈسٹرک ایلس جو ایڈمیسٹریشن ہے ان کی طرف سے باقاعدہ ایک لیٹر جاری ہوا کہ اومیکرون کا ایک پہلا کیس سامنے آیا ہے لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان سی او سی نے اس کی باقاعدہ اس کی اس حوالے سے بھی تردید کر دی کہ اب تک اس کو جو ہےنا مشتبائی قرار دیا جا سکتا ہے اس کا فائنل کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اومیکرون ہی ہے پھر ہم نے دیکھا کہ جو صوبائی جو صوبائی منسٹر ہیں اگر اپیچی ہو ان کا ایک ویڈیو بیان بھی جاری ہوا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے جنومک جوہنا بھی تیسٹ ہونا باقی ہے اور اس میں دو افتے لگیں گے لیکن جب ہم اب اس ریپورٹ کو دیکھیں گے جو ایک مستند آہ اسپیٹل کی طرف سے جاری ہوا تو اس میں سے لگتا ہے کہ اس کا باقاعدہ تیسٹ ہونے کے بعد انہوں نے یہ ریپورٹ جاری کی ہے کہ یہ اومیکرون کا ایک ایس ہے لیکن ان سی او سی اور صوبائی جو وزیر ہیں ان کی طرف سے باقاعدہ اس کی تصدیق نہیں کی جاری ہے اس طرح جو سترہ سالہ مریض میں وارث کی علامہ سے لگ رہے کہ یہ اومیکرونی ہے لیکن وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کی جنومکسٹڈی جاری ہے اور اس کو دو افتے لگیں گے تو یہ خود ایک تنازہ پکڑا ہو گیا کہ آیا یہ اومیکرون جوہنا وہ کیس ہے یا نہیں ہے اس حوالے سے جوہنا چونکہ ایک ہسپیٹل نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے لیکن جو صوبائی وزیر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مشتبہ مریضہ ہیں جو ستاون سالہ مریضہ ہیں اس کی جنومکسٹڈی ہونا باتی ہے جس میں دو ہفتے لگیں گے جی ٹیسٹ میں جو ہیں وہ دو ہفتے لگیں گے اکرم بروچ یہ بھی بتایا گا کہ مشکوک جو ہے اس کیسو قرار دیا جا رہا ہے ماہرین اب تک اس بارے میں کیا جان پائے ہیں کہ کیا اس کے سمٹمز ہیں جی ہم اپنے نمائندے سے دوبارہ رابطہ کریں گے ایک بار پھر ناظرین کو بتائیں کہ پاکستان میں پہلا آمیکرون کا مبینہ کیس سامنے آ گیا ہے یہ اب بھی ایک مشکوک کیس ہے انسی اوسی کے مطابق آغا خان ہسپیٹل نے مکمل جنوم نہیں کیا مشکوک کیس کے نمونے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ کرونا کا نیا ویڈین پاکستان میں داخل ہو چکا ہے پاکستان میں کرونا کا پہلا آمیکرون کا مبینہ کیس سامنے آ گیا انسی اوسی کے مطابق اب بھی یہ ایک مشکوک کیس ہے آغا خان ہسپیٹل نے مکمل جنوم نہیں کیا ہے مشکوک کیس کے نمونے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں نمائندہ کیاپیٹل ٹیوی ناصر برٹ سے جی ناصر مزید اپ ڈیٹ کیجئے گا بلکل دیکھیں جی گراچی سے آمیکرون کا پہلا جو مشکوک کیس ہے وہ رپورٹ ہونے کا معاملہ ہے قومی دارہ صحت کے جانب سے وزاقی بیان جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے سامپل کی جو امیکرون ہونے کی ابھی تک جو ہے وہ جنوم جو سکیوزنگ ہے وہ اس کے ذریعے تصدیق نہیں ہو سکی ہے قومی دارہ صحت کے جانب سے یہ کہا گیا ہے اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو جنوم سکیوزنگ ہے اس کا عمل جو ہے وہ سامپل لینے کے بعد ہی مکمل کیا جائے گا تہم ان کے جانب سے عوام کو عالمی صحت حال کے پیش نظر جو ویکسنیشن کامل ہے اس کے یقین بنانے کے حوالے سے بھی تاقید کی گئی ہے جی ان سی او سی کے جانب سے اومیکرون کے کیس کو بھی مشکوک کہا جا رہا ہے بہت شکریہ ناصر بٹ اور اکرم بلوچ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بزیر سہت سندھ کا کہنا ہے کہ معلوم ہوا ہے کہ مشتبہ مریض میں اومیکرون کے وائرس ہیں وائرس جس طرح کا ہے لگتا ہے یہی ہے کہ اومیکرون ہی ہے پینسٹ سالہ آتون میں اومیکرون پایا گیا اومیکرون ایسا وائرس ہے جو بہت تیزی سے پھیلتا ہے گھبرانے کی بات نہیں ان کا مزید کہنا ہے کہ دو ہفتے میں اس کی مکمل سٹری کی جائے گی آپ کو ایک بار پھر اپ ڈیٹ کریں اس حوالے سے کہ معلوم ہوا ہے کہ مشتبہ مریض میں اومیکرون کے وائرس ہیں انہوں نے مزید کیا کہا آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں اومیکرون کا آپ کو شاید ڈان نیو پتا چلیا ہوگا کہ ایک کیس پراشی میں آیا ہے ہم ابھی سسپیکٹ کر رہے اس کی جنوم سٹڈی نہیں ہوئے لیکن اس کے جس طرح سے وہ وائرس بیہیف کر رہا ہے ایسے لگتا ہے کہ وہ اومیکرون ہی ہے اور یہ ایک 57 سال کی جو ہیں عورت ہیں ان کو ہے اور اومیکرون کی یہ خصلت ہے کہ وہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے لیکن اومیکرون میں ابھی جو ڈیسنٹ ساعت ایفریکہ سے رپورٹس آ رہی ہیں اس میں اس کی اتنی جو ہے امبات یا اتنا بہت سیریس بہت سیریس نہیں رپورٹ کی گئی ہیں اومیکرون کے ساتھ تو اس میں غمرانی کی بات نہیں ہے اور لیکن کیونکہ یہ ابھی ہم سسپیکٹ کر رہے ہیں تو اس کی جنومک سٹڈی ہو رہی ہے ایک تو ہفتے لگیں گے جنومک سٹڈی جب ہو جائے گی تو وہ سب کے ساتھ کہا جائے گا کہ یہ اومیکرون ہے یا نہیں ہے وائرس جو ہے اس بجے سے بھی پھیلتا ہے کہ لوگ ویکسنیٹڈ نہیں ہوتے اور یہ لیڈی بھی ہی ویکسنیٹڈ نہیں ہے اس وجہ سے میں آپ سے اتجا کروں گی کہ آپ ضرور اپنا سیکنڈ ڈوز اگر نہیں لگا ہے تو ویکسنیٹ کر رہے ہیں سیکنڈ ڈوز لگوائیں اور اگر آپ کو دونوں ڈوز لگ چکے ہیں اور چھے مہینے ہو چکے ہیں تو آپ ضرور اپنا بوستر ڈوز لگا ہے موسیقا موسیقا موسیقا